اگن تو وہ آپ سے بارگن کرتا ہے مختلف طریقوں کے ذریعے پہلے وہ آپ کو ٹرائی کرتا ہے آپ کو کوئی ایسا کام دے گا مثال کے طور پر آپ کو کہے گا کہ فلان قبرستان میں جا کے مٹی خود کے ہڈیاں ڈھونڈ کے لے کے آؤ اس طرح کے کام دے گا پھر وہ آپ کو بولے گا کہ فلان عورت ہے اس کے ہیز کے کپڑے لے کے آؤ فلان عورت ہے اس کے با فلان مرد ہے اس کے بال لے کے آؤ ٹھیک ہے اس کی ماں کا نام یہ ماں کا نام پوچھتے ہیں جب بھی کبھی کوئی آپ سے اس طرح کی چیز ہو جو سیٹنک انفلونس میں ہوتی ہے وہ آپ سے ہمیشہ ماں کا نام پوچھے گی وہ کہے گی ماں کا نام نمبر ایک ماں کا نام پوچھے گی اور دوسرا کہے گا کسی طریقے سے ماں کی تصویر دکھاؤ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جنات کے اثر و رسوق کو استعمال کرنے کے لیے اس کی شکل دکھاتے ہیں جس طرح کتہ ہوتا نا کتہ اس کو کوئی چیز سنگھائی جاتی ہے وہ سنف کرتا ہے تو وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ اس کی تصویر وغیرہ دکھاتے ہیں اس کا نام بتاتے ہیں تو وہ جو جس کو موکل بولتے ہیں آم لینگویج کے اندر موکل جو ہوتا ہے وہ پھر ان کو فالو کرتا ہے اور وہ انفلونس کرنے کی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے اور یہ دو طریقے ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے جو کہ کئی واقعات دیکھیں ہیں لوگوں نے مگر بعض اوقات کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں باڈی کے اندر نہیں جاتا وہ باہر انفلونس کرتا ہے جس سے ڈیمیج ہوتا ہے مائنڈ یعنی ایلوزنز اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندہ پاگے لگنا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے آپ کو ایک دم جو ہے نا وہ کسی جگہ پر پانی گرنے چھینٹے گرنے کی عوض ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو خون گرا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے بصلا میں میں نے خود ایسی چیزوں کو بڑے قریب سے جو ہے نا وہ آہ کام کرتا مجھے افیکٹ نہیں کیا مگر میں نے اس طرح کی مومنٹس کو کیا یعنی فیل کیا کہ اس طرح کی مومنٹس ہوئیں اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور وہ پھر آپ کو ایک عرصہ گزرتا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید الوجن تھی کیونکہ وہ اتنی 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 فیڈ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں کہ آپ ان کو ان کو ریالٹی کے ساتھ آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے ریالٹی کے طور پر تو خیر یہ وہ چیزیں تھیں ان سے بچنا چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما علم کیا الفاظ ہیں اوز باللہ من الشیطان رجیم الفاظ تے خبول گیا اوز باللہ من الشیطان رجیم اوز باللہ من شیطان رجیم کیا الفاظ تھے ہاں وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر کیا ویعلمون الناس السحر انہوں نے سحر اس طریقے سے کیا یعنی سحر کو کفر کہا گیا جادو کرنے کو قرآن کے اندر نا سلیمان اسلام کے ساتھ کو لنک کیا گیا تو بابل کے مقام کے اوپر حاروت اور ماروت سے یہ واقعہ نسبت کیا جاتا ہے کہ جناب ان دو کچھ ان کو ملائکہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں انسان تھے ٹھیک ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں مگر وہ کنفرم نہیں ہے قرآن کے اندر زیادہ ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کی گئی اشارتن ہے باقی سرائلیات ہیں جتنی وہ بیان کریں مگر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جادو کی ابتدا وہاں سے شروع ہی تھی اور ماجیک سپل جو ہے سپل اور وسپرز جو ہیں اس وقت یہ ساؤنڈ سکھائے گئے تھے یوں کہ جنات کو اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دے تو جن میں اور بدروح میں فرق ہے بدروح ایگزسٹ نہیں کرتی یعنی جس طرح ہندو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آتمائیں اپنی مرتیوں کے بعد دوبارہ پلٹ آتی ہیں اور آتمہ بھٹکتی ہے اسلام میں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے جو روح اس وقت جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے وہ کبھی دوبارہ اس دھرتی کے اوپر واپس نہیں آتی ٹھیک ہے یعنی شریر یا وہ انفلوینس نہیں کرتی جنات ہوتے ہیں تو جنات میں اور روح میں فرق ہے آتمہ میں اور جن میں فرق ہوتا ہے جن ایک الگ مخلوق ہے روح ایک الگ مخلوق ہے روح کا سفر ہے جب وہ شریر سے نکل جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی اور نہ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے دنیا میں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بات مشہور کر دی ہے جمعہ رات کے جمعہ رات جی وہ روحیں اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں تو اس لیے لوگ گھروں میں جمعہ رات کو چاول پکائیں گے اپنے بزرگوں کی پسند کے کھانے بنائیں گے تاکہ وہ روحیں آ کر سکون حاصل کریں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے جو روح یہاں سے چلی گئی اس کا کبھی نہیں واپسی سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالی نے اس کا نقشہ کھانچا ہے کہ ایک بندہ دور کی بستی سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے تم ان دو رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جو تم سے کسی مال کی لالج تو نہیں کرتے مگر حق کی راہ دکھاتے ہیں لوگ پکڑ کے اس کو شہید کر دیتے ہیں اللہ اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ کاش مجھے دوبارہ بھیج میں لوگوں کو بتاؤں کہ تم کتنے بے فکوف ہو کہ اللہ کی جنت کتنی وسیع ہے اور کتنے مر کر چلا جاتا ہے نا آتما وہ کبھی بھی شریر میں نہ لوٹتی ہے نہ کبھی وہ یہاں بھٹکتی ہے جنات ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہیں ان کا لینہ دینا آتما کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں اچھا یہ بھی آپ کو پتا چلتا ہے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ملائکہ کی مجلس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ وہ ٹرمز ہیں جن کو آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ مجلس رسائی یہ چیزیں اب وہ کس حد تک انفلوینس کرتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے ٹھیک ہے الگ موضوع ہے تو جنات جو ہیں وہ ملائکہ کی مجلس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی دفعہ اس وسپر کو اچکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بس اس اچکی ہوئی آدھی ادھوری مجہول سی خبر کو وہ اپنے ان دوستوں کے پاس لے کر آتے ہیں جو منل جنتی ونناس کی کٹیگری کے اندر آتا ہے منناس کی کٹیگری میں آتے ہیں اور وہ پھر لوگ ان اٹکل پچووں کے تھرو انسانوں میں کچھ ملاتے ہیں کچھ خبر پہنچاتے ہیں تو اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں جس کا حدیث کے اندر بھی دکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ ان تک جب خبر پہنچاتے ہیں تو یہ پچاس اپنی طرف سے ملا کر ایک سچ اور 99% جھوٹ بولتے ہیں جب وہ ایک بات سچ ہوتی ہے تو لوگ ان کی 99 کو بھی سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہیں کچھ یہ علم ایسا ہے سیٹنک کے یہ تجربوں پر بھی ہے تجربوں سے مراد میری یہ ہے کہ جسے چلا کشی کہتے ہیں چلا کشی چلا کشی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دھیان لگا کر پوزیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے دھیان لگا کر یہ نیگٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایول انرجی کو یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اسی وجہ سے روکا گیا اس چیز سے مثال کے طور پر جو ایسٹرل ورڈ ہے اس کے اندر آپ کی باڈی کا ایک اورہ ہوتا ہے اس اورہ سے ایک انرجی نکلتی ہے وہ پوزیٹیو یا نیگٹیو اگر کوئی درشت آدمی ہے یعنی نیگٹیو برا آدمی ہے پاپی ہے اس سے نیگٹیو اورہ نکلتا ہے اور اگر کوئی پوزیٹیو ہے تو اس سے پوزیٹیو اورہ نکلتا ہے اب یہ وہ باتیں ہیں جو ویڈی بلی سمجھ نہیں آسکتی مگر یہ چیزیں ایکسپیرینس کی گئی ہیں لوگوں کے ذریعے تو میں نہیں کہا سبتا ان کے اتھنٹی سٹی کیا کیا نہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آپ بولتے ہو یا جو آپ سوچتے ہو وہ ایک انرجی کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ساؤنڈ انرجی ہوتا ہے ظاہر کے طور پر میں جو ابھی بول رہا ہوں یہ ایک انرجی ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کا آپ تک پہنچنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انرجی ہے تب ہی آپ تک فلوٹ ہو کے پہنچی ہے تو جیسے ہی کچھ منتر کچھ جنتر یہ پڑے جاتے ہیں تو ان کے اندر انرجی ہوتی ہے یا پوزیٹیو یا نیگیٹیو تو جب منتر شنتر اور اسی طریقے سے قرآن کی آیات ہیں یہ چیزیں پڑی جاتی ہیں ان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے اس انرجی سے یا پوزیٹیو یا نیگیٹیو چیزوں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا يَدِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا یعنی قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ وَنُنَدِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُنْ وَالرَّحْمَةِ وَلَا يَدِيدُ قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت نازل کی تھی مگر جو ظالم ہیں وہ اس سے خسارہ ہی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ نیگیٹیو انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں تو قرآن غلط نہیں ہوتا قرآن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ویداز کا یا منطروں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں کیا کرتی ہیں پھر جب آپ نیگیٹیو انرجی کو اپیل کرتے ہو یا پوزیف انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہو تو وہ چیزیں آپ کی بات سنتی ہیں یہ میں ورڈ جب بول رہا ہوں کہ بات سنتی ہیں تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کانون اس سے مراد یہ ویوز کریئیٹ ہوتی ہیں ویوز کریئیٹ ہوتی ہیں ایک بک ہے بارہ وولیومز کی جو کہ گورن لکھی ہوئی ہے جو کہ سپیرچولسٹک تھا دہ ایکسپیرینس دہ ایکسپیرینس آف ریلیجن ایکسپیرینس آف ریلیجن اگر مجھے ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے کتاب چونکہ میں فون سے بات کر رہا ہوں تو وگرنہ میں کتاب شیئر کر کے آپ کو بتا تھا بارہ وولیومز کے اندر اس میں اس نے ذکر کیا ہوئے کہ جو ورڈز ہوتے ہیں ایون ایلفہ بیٹس یا ساؤنڈز بیسیکلی یہ ساؤنڈز ہیں تو ساؤنڈز وہ انرجی پیدا کرتے ہیں وہ انرجی آسٹرل وولڈ کے اندر ویوز کریئیٹ کرتی فلکشویشنز کرتی ہے ازدراری کیفیت پیدا کرتی ہے وہ ازدرار جتنا زیادہ ہوگا مثال کے طور پر آپ ایک ندی کے اندر پتھر پھینکتے ہیں جتنا بڑا پتھر ہوگا لہر اتنی زیادہ دور جائے گی ایسے ہی ہے نا اور اتنی بڑی ساؤنڈز بیسیکلی اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایسٹر وولڈ جو ہے وہ پانی کا ایک سمندر ہے اب اس سمندر میں جو جتنی زیادہ سٹرانگ انرجی پھینکے گا اتنی بڑی ویوز کریئیٹ ہوگی جو جتنی چھوٹی انرجی پھینکے گا اتنی چھوٹی انرجی کریئیٹ ہوگی تو یہ جو آسٹرل دنیا اس کے اندر جب بہت زیادہ لیول کے اوپر انرجی ویوز کریئیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ یا تو پوزیٹیو انرجی اگر سٹرانگ ہے تو پوزیٹیو رسپانس واپس آتا ہے اور اگر نیگیٹیو نرجی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر نیگیٹیو رسپانس آپ کو واپس آتا ہے یہی وہ حقیقت ہے جو آپ کی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ اپنی مردی کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور اپنی مردی کی چیزوں کو وہ کرتی ہے اس طریقے سے وہ معاملہ کرتی ہے مگر کیونکہ قرآن اور سنہ کی بنیاد اس کے اوپر نہیں ہے یہ جسٹ ایک جسٹ ایکسپیرینس ہے جسٹ ایکسسائز ہے تو ہم اس کی اتھنٹیسٹی پر یا اس کی اوپر بات نہیں کر سکتے کہ ہنڈرڈ ان ٹن پرسنٹ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ علم اگر کسی نے اردو کے اندر کتاب پڑھنی ہے دعا کے بیسے تو میں نے پروگرام کیا تھا دعا کیوں ضروری ہے دو ڈائی سال پہلے اس میں میں نے کچھ چیزیں ایکسپلین کی تھی اور اس میں اس بک کا ریفرنس بھی دیا تھا جس کا میں نے کیا ہے اور اگر کسی نے خود بک پڑھنی ہے تو ڈاکٹر غلام جلانی بر کی کتاب ہے من کی دنیا اس کے ابتدا میں دعا کے چپٹر کے اندر انہوں نے کافی حد تک کلیر ووینٹ کو بھی ایکسپلین کیا ہے کلیر ووینٹ جو ہے وہ بیسیکلی آسٹرل آہ ورلڈ کو ہی سٹڈی کرتا ہے جس سے آسٹرالوجی بعد میں تشکیل پاتی ہے تو کلیر ووینٹ یہ کرتا ہے کہ ورڈز کی انرجی کو بھامتا ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو اور کلرز کے ذریعے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگا کے اندر بھی وہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ سات چکر ہوتے ہیں سات چکراز سیون چکراز وہ آپ کی ہپ سے لے کر آپ کے سپائن کو کور کرتے ہیں اور ان سیون چکراز کو وہ کلرز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیوں بھلا کیونکہ وہ کلرز کلیر ووینٹ نے ایکسپلینس کی ہوتے ہیں وہ کسی جو ہے وہ پنک گرین وہ چکراز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یوگا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہر چکراز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ویسلز کا کام کرتے ہیں ویسلز کیا کرتی ہیں شریانے کیا کرتی ہیں وہ پمپ کرتی ہیں بلڈ کو پوری باڈی کے اندر ایسی ہی چکراز پمپ کرتے ہیں عاطمہ کے اندر انفرمیشن کو معرفت کو گیان کو تو وہ چکراز جیسے جیسے ایک ایک چکرہ اوپن ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کی بدھی شد ہوتا چاہتی ہے اور آپ جو ہے نا مارفت اور نولیج حاصل کرتے چلے جاتے ہیں آپ کا دماغ کھلتا ہے یہ ان کا کلیم ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو کلیر ووئنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ورڈ کی انرجی کو پڑھتے ہیں اور جتنے ورڈ جس ورڈ کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ ورڈ اتنا زیادہ ہی اس انرجی یعنی اگر پوزیٹیو انرجی ہے تو پوزیٹیو انرجی کو اتنا زیادہ ہے ورڈ کی بھی فریقوینسی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ورڈ کی بھی یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے ہندو پوچھتا ہے یا ہم سے عیسائی پوچھتا ہے کہ تم لوگ عربی کے اندر پڑھتے ہو ہماری بائبل تو انگلیش کے اندر لکھی ہوئی ہے ہم نے ہندی انواد دکھا ہو سنسکرٹ نہیں پڑھتے ہم مسلمانوں کو عربی پڑھنے کا پتہ ہے کم زور دیتے ہیں یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عربی میں قرآن پڑھنے کا کہا اور عربی میں ہی عبادت کرنے کا کہا اور عربی میں ہی دعائیں مانگنے کا کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے جو ورڈز اللہ نے ہمیں سکھایا ہے ہم سمجھتے ہیں ان میں صرف اور صرف پوزیٹیو اور سٹرونگ انرجی ہے جب ہم وہ دعا مانگتے ہیں وہ پوزیٹیو اور سٹرونگ انرجی آسٹرل ویبز کے اندر کریٹ کرتی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملتی ہے ہم سپیرچولی سٹرونگ ہوتے ہیں یہی فرق ہے ہندووں کے اندر عیسائیوں کے اندر اور ہمارے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر کیونکہ ہم اپنی انرجی کے ساتھ ٹک ہیں جس کو انہوں نے چھوڑ دیا جی تب ہی تو آج بہت سارے ویسٹر مطلب ہے کیا بولتے ہیں ویسٹ میں قرآن کو سننے کے اب یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس نے ذری بات ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو اب ہمارے لوگ اگر ترجمے پڑھ پڑھ کے ترجمے پڑھ پڑھ کے صرف ترجمے پر فوکس کریں گے تو یاد رکھو کہ ترجمے پڑھیں میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہا رہا کہ ترجمہ آئے گا تو پھر ہی مدھا آئے گا نا عربی کا یعنی عربی صرف پڑھیں گے تو اسی سمجھ بھی کوئی نہیں آنے مگر یہ ہے عربی بھی جانے یعنی صرف ترجمے پر dependent نہ ہو جائیں تھوڑی سی زندگی میں کوشش ضرور کریں عربی سیکھنے کی کیونکہ آپ کو نہیں پتایا ہے کہ words کتنی strong اور positive energy پیدا کرتے ہیں اس کی مثال یوں لے لیں نا اس کی مثال یوں لے لیں مثال کے طور پر پیزان بھائی میں اگر آپ کو کہوں آپ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں یہ words اچھے نظر آ رہے ہیں ہے تو words اچھا نظر آ رہے ہیں یا آپ بڑے handsome ہیں ہیں words ہیں مگر یہ positive energy پیدا کرتے ہیں اور اگر میں یہی کو گالی کا word use کروں تو یہ negative energy create کریں گے ہیں words ہی ہیں میں نے ایک بار نہ بہت سال پہلے دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تو میں نے middle finger سامنے کر کے ایسے رکھی تو وہ کہتا ہے یار گالی کیوں دے رہا ہے میں نے کہا finger ہی ہے تجھے کیوں لگ رہا گالی ہے ایٹو finger ہے چاہے میں index finger آگے کروں یا میں middle finger کروں finger تو finger ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ certain چیزیں specific ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ negative energy یا positive energy created certain gestures اسی طرح certain words ہوتے ہیں ان کی positive negative energy ہوتی ہے وہ energy ہی اگلے بندے کے اوپر effect ڈالتی ہے بالکل ایسے ہی اب جو میں clear word کی آپ کو بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے hate word کی frequency check کی اور اس کو اس کو سمجھ نہ دیکھا انہوں نے کہا کہ hate word کی astral world کے اندر جو shape بن کر سامنے آتی ہے وہ اتنی خوف ناک ہے جس وجہ سے جو بندے کے اندر hate ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے وہ بندہ ہمیشہ negative energy release کا بدبو مار رہی ہے اور پوری society کو تباہ کر رہی ہے یہ باتیں تو لمبی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں اور پانچ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے اور یو پی بے اس وقت پونے تین ہونے کو ہیں اب میں نے جن کا نام لے لیا تھا ان کو بھی نہ لوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی یہ بھی بڑا مسئل ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں جو آخری دوسرے آگئے ہیں ان سے معذرت چاہتے ہیں اور ان کو جلدی یلدی تھوڑا سا ٹائم دے جاتے ہیں بس دو دو منٹ کا شیخ عبد اسمت بھائی تاکہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوگا انہوں نے ویڈ کیا تھا شیخ عبد اسمت بھائی آپ بات کر لیں جلدی سے السلام علیکم بالکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر جی بندہ آیا تھا انشٹیگرام پہ بولا تھا میں خدا کو نہیں ماتا تو کیا میں نے پوچھا ایتش نہیں ایتش نہیں میں خدا کو نہیں مانتا لیکن میں مانتا ہوں یہ ایک ٹرانسپورمر ہے بھائی تم میں نے پوچھا آپ یہ کیوں مانتے ہو ٹرانسپورمر تو اسی چیزوں کیا جاتا ہے جو کریٹ ہوئی ہو ٹھیک ہے لیکن فیضی ہے لا ہے نا کی اینرڈجی can be neither created nor destroyed ٹھیک ہے اینرڈجی can be only converted from one form to another form تو میں نے پوچھا کئیسے کنورٹی تھی ہے کونسے فیکٹر پہ کنورٹی تھی ہے باتا مجھے ٹھیک ہے تو اس نے بولا ایکزامپل آپ سینڈ لے کے وینڈو پہ مارو تو وینڈو میں انہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سینڈ میں انہی جی کہاں سے آئی میں نے پوچھا اس سے اس نے بولا سینڈ ہی انہی جی ہے سینڈ ہی انہی جی ہے ہاں یہ میں نے بولا اگر سینڈ انہی جی ہے تو جب آپ وینڈو پہ مارتے ہو تو وہ گائے پھوچھنے چاہیے نا تو کیوں رہتی ہے وہاں پہ پتہ نہیں اب انسٹاگرام کے اوپر کیا کیا ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں اب آپ مجھے سنا رہے ہیں ڈیبیٹ اب میں پوری ڈیبیٹ سنوں یا کیا کروں کیونکہ میں نے تو اپراد کچھ سوال کھایا ابھی تو یہ ہو گیا وہ ابھی تک ریپلے نہیں ہے بولا سمائی پلے ایکسپین کروں گا ابھی تک نہیں ہے تو میں نے جو اس کو کوشن پوچھتے آپ کوئی اس میں دعا سکتے ہیں کوئی نہیں نہیں آپ نے ٹھیک جا رہے ہیں اب اس کا ریپلائے آئے گا تو آپ اس پر پھر بتائیے گا کہ کیا وہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہی بات ہو سکتے ہیں ابھی تو آپ نے اچھا ٹیکل کیا اس کو زبردست ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت شکریہ شیخ بھائی آپ آئے میں بڑی مادرت چاہتا ہوں ٹائم بہت کم ہے مگر یہ ہے کہ اچھا لگا آپ سے بات لائیوینٹ ٹریم پہ لائیو کچھ ناشنٹے پہ تین گھنٹے ویٹ کیا تھا میں نے چانس نہیں مجھے تو سوچا نیکس ٹیم ٹرائی کریں گے ابھی جانے والا یہ تھا آپ نے لے لیا لو 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 میں بڑی مادرت چاہتا ہوں میں بڑی مادرت چاہتا ہوں میں اسی لیے لیا میں نے کہا میں جتنے کا نام لے چکا ہوں ان کو تو لے لوں کم از کم چاہے تھوڑا سا اور ہم برداشت کر لیتے ہیں ویٹ کرتے ہیں صبر کرتے ہیں مگر سب کو موقع ملنا چاہیے کم از کم جن کا نام لے لیا ان کو تو ضرور ٹھیک ہے نا شیخ بھائی اپنا خیارت کی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہی اپنا خیارت کی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ دب دو سمت بھائی تھے بڑے پیارے بھائی ہمارے ساتھ اور بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی انسٹا کے اوپر موسیٰ خان صاحب کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایاز انساری ہیں ہمارے ساتھ پس یہ آخری کالر ہوں گے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے موسیٰ بھائی جی السلام علیکم جی جی والکم السلام جی بھائی کیسے آپ میں ٹھیک ہوں موسیٰ بھائی آپ سنا ہے ڈے میرا ص row بھائی کی میں ٹھڑھی اینیمنشن کرتا ہوں اب co ہی måste ایک ہے تو مجھے یہ کوس�나 کہ کیا ٹھڑھی انیمشن حلال ہے کیا بہت سائے لوگ چکو اب دیکھن ہا کی ہلال نہیں ہے ن argent اسلام میں کیا چیز ہے کیا ویڈیو انیمشن کیا بناتے ہیں ریڈی کیا بناتے ہیں ٹھڑھی 3D Animation 3D Animation بناتے ہیں کس چیز کی بناتے ہیں موڈلنگ اور ویڈیو ابھی سیکھ رہا ہوں لیکن موڈلنگ یہ کہتا ہے نا کہ کریکٹر موڈلنگ حرام ہے اسلام ملکہ کس کون سی موڈلنگ لڑکیوں کی بنا رہے ہیں جی جی مطلب وہ تو سبی کو بنانا رہتا ہے سب سب بنانا رہتا ہے اس میں وہ آئے بھی اور گل بھی نہیں سبی وہ غلط ہے اگر لڑکیوں کی 3D Animation بن رہی ہے جس کے اندر ان کا سطر کھلا ہوا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بزاتا ہوں 3D Animation کے اندر بڑی اچھی بات ہے آپ کر رہے ہیں کام مگر ہجاب بالے Animation کارٹونز بھی ہیں مردوں کی دیکھیں اب ایک Animation آئی ہے ریسینٹلی ابھی جو بچوں کے کارٹونز بنایا گئے ہیں اور بسیکلی کیونکہ کارٹونز آپ کو پتا ہے اگر آپ 3D Animation وغیرہ سیکھ رہے ہیں تو کارٹونز اور اینیمیٹڈ میں فرق ہے زمین اسمان کا تو کارٹونز اور طریقے سے اپریٹ ہوتے ہیں اینیمیشنز اور طریقے سے کام کرتی ہیں تو اینیمیشن ہے میرے خیال سے بلال کر کے ہے کوئی ٹھیک ہے سیریز وہ مسلمانوں کے لئے اسلام کے اوپر بنی ہے تو اس میں ہجاب وغیرہ یا پردہ وغیرہ دکھایا ہوئے تو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اپنی اس کو سیکھیں سکل سیکھیں مگر جب آپ اس کو پروفیشن بنائیں تو پروفیشن حلال کر لیں اس کو حلال کریں سکل آپ سیکھیں تو پروفیشن حلال اس کو کریں سکل ضرور آنی چاہیے اس سے کبھی پیچھے مت اٹیں مسلمانوں نے بچارے انہیں حلال حرام کے چکر میں اپنے آپ کو سپیس اتنی دی پیچھے چھوڑ دیا جبکہ یہ بھول گئے کہ وہ کسی بھی ٹکنالوجی حلال و حرام نہیں ہوتی اٹسالف جیسے سوشل میڈیا ٹک ٹاک ہے انسٹاگرام ہے ایپس ہیں ٹی وی ہے کیمرہ ہے یہ ساری چیزیں ٹکنالوجی ہیں اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس ٹکنالوجی سے ڈسٹرکشن پیدا کرنا چاہتے ہو یا پروگریس کرانا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے مسلمانوں کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے یہ سکل لازمی سیکھیں لازمی سیکھیں مگر پروفیشن کو حلال رکھیں بھائی یہ ہے مثال کے طور پر میرا ایک دوست تھا میرا ایک دوست تھا بہت پہلے اس نے مجھ سے ایک چیز پوچھی وہ ویب ڈیویلپر ہے تو اس نے پوچھا یار مجھے آفر آئی ایک ڈیٹنگ سائٹ کی ڈیٹنگ ایپ ایپ ڈیویلپر بھی ہے ویب ڈیویلپر تو اس نے بہت سال پہلے مجھ سے پوچھا میرے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا یہ ٹاپک تو اس نے مجھے کہا یار اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو مجھے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ملا ہے اور امریکن کمپنی ہے جو کہ ڈیٹنگ ایپ جو ہے وہ بنوانا چاہتی ہے میرے پاس اس کا کونٹریکٹ آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کو میں نے بتایا میں نے کہا یہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ کبیرہ بن جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر وہ ڈیٹنگ ایپ جو ہے وہ زیاری باتیں بنتی ہیں ان پروفائلز کے ذریعے پورا ایک ٹیکنیکل پیچھے بیک اینڈ پر سپورٹ ہوتی ہے کیسے ان کو انگیج ہونا ہے یہ وہ سار جتنی دیر وہ کام چلے گا اتنی دیر تک تم جو ہے نا وہ حرام کے اندر پڑے رہو گے تو اپنے آپ کو بچاؤ تو کہتا ہے کیا کروں میں نے کہا کوئی ریلیجیس ایپ بنا لو کوئی سوشل سرویس کی ایپ بنا لو مثال کے طور پر اوبر ایپ ہے سوشل سرویس کی ایپ ہے ایسی ایپ بنا لو دین کے کام کے اندر لگو دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں حلال اور حرام اللہ کے رسول نے فرمایا نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بیینن والحرام بیینن وبینہما متشابہات حلال واضح ہے حرام واضح ہے وبینہما متشابہات اس کے درمیان میں کچھ گری لائن ہے لا یعلمہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان کو کثیر لوگ نہیں جانتے اسی سے بچنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کیونکہ یہ جو 3D انیمیشن ہے یہ جو سوفیر یا ڈیویلپرز کی جو فیلڈ ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے اندر اس میں مسلمانوں کو آگے نکلنا چاہیے مگر ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پیرلل ایک ایسی فیلڈ رکھنی ہے اپنے پاس کہ آپ نے اسلام کا گام کرنا ہے کفر کی بجائے اسلام کو سپورٹ کرنا ہے بھائی یہ ہے جی جی پہلے میں ویٹی بنانے کی طورت رہا تھا لیکن جب سے میں آپ کی ویڈوز دیکھنے شروع تھی اور پاسی دین کی تو مجھے در لجنے لگا کہ کہیں میں غلط سامنے کر رہا ہوں اگر آپ سے پوچھ لیا نہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل اب دیکھیں نا ہندو ہیں اب وہ شری کرشنا کی انیمیشن بنا رہے ہیں جس میں وہ گوپیوں کو پیل رہے ہیں اب ان کے نزدیک یہ دھرم ہے وہ دکھا رہے ہیں شیف جی موہینی کے اوپر چڑے ہوئے ہیں وہ انیمیشن کے در یہ دکھا رہے ہیں خود بنای ہوئی انیمیشن خود ہم نے وہ ان کے نزدیک حلال و حرام ختم ہو چکا ہوا ہے یہی سے ہم نے فرق پیش کرنا ہے کہ ہمارے ڈیویلپرز اپنے دین کو ساتھ لے کر چلیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ مال کمانے سے یا رزق کمانے سے نہیں روکتے مگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ مت کرو حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو اس میں برکت ہوتی ہے تھوڑا بھی کماؤ گے نا مگر دل میں سکون ہوگا کیونکہ دیکھو اس دنیا کے اندر کتنا بھی ڈیویلپرز کتنا پیسہ کمال ہیں ساری چیزیں کر لیں دنیا کا معلومتہ مل گیا مگر یہ یاد رکھو کہ جو گناہ تم اس دھرتی کو پر چھوڑ کر جا رہے ہو جیسے اللہ کا رسول نے فرمایا جو بندہ کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے بھی عجر مل جاتا ہے اگر بندہ اس کی نیکی کو پر چاہتا ہے اس کا عجر بھی اس کو مل جائے گا ڈبل عجر ٹھیک ہے ایسے ہی یہ سمجھ لیں کہ جس بندے نے برائی کی بنیاد رکھی ہے وہ یان لے ٹھیک ہے کہ وہ جو بنیاد اس نے رکھ دی ہے اس کا گناہ اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا مر کے بھی یہ بڑا خطرنا معاملہ ہے ٹھیک ہے جی بھائی جاتے جاتے ہیں ایک بات جاتے جاتے ہیں میرے ایک چھوٹے بہن ہے آپ کی ویڈیو زیادہ دیکھتے گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سلام سلیتی آپ کو والیکم السلام میری بہن کو میری طرف سے بہت پیار بھرا سلام ان کو کہیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سلامت رہیں جی بھائی اسلام علیکم محنم شکریہ ہے آہ والیکم السلام والیکم السلام کیسی ہو خیریت سے ہو میری بہن ٹھیک ہو جی بھائی ہم آپ کی ویڈیو زیادہ ہم آپ سے بہت 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 خیانہ ہم بچ آتے بہت انتبال آتے دیگریٹ کرنا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایسے ہی خوش رہیں اور ہماری ویڈیو سے تھوڑا دور ہی رہا کریں بس بچہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے نا اپنا خیار رکھیں بھائی بہت بہت شکریہ اوکے جی والیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا اللہ تعالی ہماری بہنوں کو جو دین کے ساتھ پابند ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اپنا وقت دے رہی ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ موسیٰ بھائی ہماری اس بہن نے یقین کریں مجھے اتنا سکون اور اتنا اتمنان دیا ہے اب پانچ گھنٹے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم الحمدللہ پروگرام کر سکتے ہیں جی جی بھائی بات ہے بھائی آپ کی ویڈیوز ہوتی ہے کہ دین اور ایمان سے سازہ کر دیتی ہے پوری صدیقے سے میں آپ کی ویڈیو سے بہت اور بھائی میں آپ کا بہت بن گیا میں نے سوچا سہلے میں اتنا زیادہ بیسر نہیں تھا دین میں لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے بھی دین کے طرف ہونا چاہیے اور میں نے چیزیں یاد کرنی شروع کی اللہ نے سوچا ہے بہت آئی چیزیں اور کائی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ صدہ خوش رہو میرا بھائی صدہ خوش رہو دین پر کار آمد رہو اور ہماری وجہ سے چلو آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اسی میں یہی حقیقت ہے کہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹے گا اس کو سمجھے گا اس کو یقین کریں اس کو اسلام سے محبت ہوگی اور اس کو پتا چلے گا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے صرف پڑھنے کی دیر ہے تو بہت شکریہ موسیٰ بھائی ٹھیک ہے دی بھائی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں تین کیو والکم سلام سب کو والکم سلام اپنا خیار رکھیں موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ تھے اور چھوٹی سی ہماری پیاری سی بہن بھی تھی ساتھ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوگا میرا دل یقین کریں اور مجھے اگر آپ کی نیند کا اور آپ کی مسروفیت کا کچھ ڈر اور خوف نہ ہوتا یقین کریں ہم میں اتنی انرجی الحمدللہ آگئی ہے کہ آریہ سماج کی انتم نماج کا آٹھ ماہ ادھایا میں آج ہی شروع کر دیتا یقین کریں میں تو فل فارم کے اندر ہوں ہا میں فل فارم کے اندر ہوں الحمدللہ ان کے پٹے اٹھا کے رکھ دیتے ہم یقین دی ایسی دی تیسی ان کو پتا چلے کہ ان کا واقع کس سے پڑ گیا ہے بیٹا میں تمہیں بار بار کہتا ہوں گلتی سے بھی میری داڑ کے نیچے نانا آریہ سماجی ہو گلتی سے بھی اچھا مجھے سیریس ہی لے لیا ہے میں نے کہا گلتی سے نانا تو آتے ہی کوئی نہیں اور بہانے بہانے سے دل میں کہتے ہوں گے یار آمیر خود ہی کہتا ہے آنا نا واہ بھئی واہ اتنے تم میرے یورز او بی ڈی اینٹ یہ جی آمیر کہتا تھا میری داڑ کے ریچے نانا سو ہم جاتے ہی نہیں وڈا بیڑا گرک ہو گئے یار ہمارے جیسا کہ میں نے کہا تھا آخری کالر انساری بھائی ان کو لیے بغیر ہم سٹریم بن نہیں کرنا چاہتے تھے باقی جتنے دوست ہیں وہ باد میں آئے ہیں یا ان سے بات ہو چکی ہوئی ہے بیک سے جتنے موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی تو انساری بھائی جناب ویلکم اسلام آمیر بھائی اور راہل بھائی اسلام ویلکم اسلام پیارے بھائی میں اصل میں نیپال سے ہو ماشاءاللہ شاہاللہ ریلہی مسار راکل کا پلٹنا کیا بات مجھے آپ لوگ کا سکریم اسکریم یہ سب سکریم دیکھتے ہو زیادہ دن نہیں ہوا لیکن جب سے میں ایک دو مہینے ہوا جب سے میں دیکھ رہا ہوں نا الحمدللہ آپ لوگ کا کام دیکھ کے باقی سب تو مجھے ابھی میں پہلے کچھ کبھی ادھر کا ویڈیو کبھی ادھر کا ویڈیو یہی سب دیکھتے رہتا تھا لیکن جب سے آپ لوگ کا ویڈیو ملا مجھے سب سے پہلے ملا تھا وہ جائد پٹیل کا ویڈیو وہاں سے میرے کو پورا ریکومنڈ ہوا تو میں آپ لوگ کا ویڈیو دیکھا مطی آنسی صاحب کا ویڈیو دیکھا بعد میں ایسے دیکھتے دیکھتے یہ ایمان سارا چینل کا میں ویڈیو دیکھنا شروع کیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ دنیا میں کتنی برائیہ پھیل رہی ہے اب جا کے مجھے پتا چلا بعد میں ابھی وہ جو ایکس مسلم ساحل سمیر یہ سب کا ویڈیو بھی میں ایک دو دیکھا اس کے بعد پھر میں وہ لوگ کا ویڈیو دیکھنا ہی بن کر دیا ابھی آپ لوگ کا ویڈیو دیکھتے الحمدللہ جو بھی ہے اس سے میرا جو بھی مطلب نولیج بڑھ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بس میں آپ لوگ سے یہی دعا کرتا ہوں یہ کام چلتا رہے بس الحمدللہ انشاءاللہ انساری بھائی آپ نپال سے ہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ منگلہ دیش نپال پاکستان انڈیا اور کوئی رہا نہ جائے کوئی ایریا جو پت ماشاءاللہ ان سب جگہوں سے ہمیں لوگ سن درہے ہیں پوری دنیا میں ڈنکا بجانے کا ہے اسلام کا انشاءاللہ 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 میں کہا کہ آپ نے سننا شروع کیا اور ٹائم دینا شروع کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ویکنڈ کے اوپر فارق ٹائم کے اوپر فضولیات میں فس گئے ہوئے تھے یار میں نے لوگوں کو دیکھا ساری ساری رات بیٹھ کے پبجیوں کے اوپر گیمیشن میں یہ ٹک ٹاکیں ریلیں پتہ نہیں کیا کچھ فضول زندگی کچھ اپنی زندگی کو بیگار کر دیا ہوا تھا یار اپنی برد بناؤ اپنی value بناؤ اپنا standard رکھو life کے کچھ knowledge ملے گا تو کچھ ہم لوگ آگے بات کر شکتا ہے knowledge نہیں ہے تو کیا بات کرے گا ہم لوگ exactly exactly ایسے ہی ہے ابھی کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کچھ آئی سا ویڈیو دیکھو کچھ تمہارے جہن میں جائے بس نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انساری بھائی میں نے اپنی زندگی میں بڑی یہ بار سکھا ہے میں بزرگوں کی جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کی محفل میں بیٹھتا تھا میں چپ کر کے ان کی باتیں سنتا تھا انساری بھائی آپ believe کریں کہ ان کی صرف باتیں سننے سے مجھے میرے کئی پرشنوں کے اتر میں لگے کئی سمسے ہیں میری ٹھیک ہو گئے صرف سننے سے آپ کو کہیں پر کوئی ڈیسیزن لینا آپ کو پتا چلتا ہے یار ایک بار یہ بات سنی تھی بزرگ کی جواب مل گیا جواب مل گیا یہ چیز ہے بس اچھے لوگوں کے سلام کرنا تھا اس کے لیے میں پچار پانچ میں بھی لائن پہ لگا ہوں صرف سلام کرنے کے لیے یار یہ بڑا دکھ جاتا ہے نہیں نہیں آپ لوگ اگر سلام سلامتی کا ہم لوگ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیں اور جب پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کو دوستوں تک پہنچائیں جیسے آپ کو آپ نے ڈسکور کیا زیاد پٹیل بھائی کو ایمان یونین کے لوگوں کو اب ان سب کو زیاد پٹیل صاحب آئی آر پی سی ایمان یونین ٹیم لا ریب اور اور جتنی بھی ٹیمز کیونکہ بھی دن میں میرے جتنے آرہے ہیں میں ان کو ہی کہہ سکتا ہوں اسمائل ٹو جنہ ہندی میں آ چکے ہیں ان کو لوگ ضرور سبسکرائب کریں اور جتنے بھی لوگ دین کا کسی بھی طور پر کام کر رہے ہیں ہندی اور اردو کے اندر اب انساری بھائی آپ کا اور اس ہمارے سننے والوں کا یہ ان کے پاس یہ آپورچونٹی ہے کہ آپ کو ایک اکسیڈنٹلی آپ نے ڈسکور کیا مگر اس نعمت کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں یہی اس کا شکر ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی قدر کروگے تو میں ان کو اور بڑھاؤں گا قدر کیا ہوتی ہے کسی نعمت کی مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے اور آپ باہر نکلو تو آنکھیں بند کر لو تو نعمت کی ناشکری ہوگی نا گھر پڑوگے مر جاؤگے زخم ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو اس آنکھ کی قدر یہ ہے کہ اس آنکھ کو استعمال کیا جائے اور اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اسی طریقے سے جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہم سے کوئی دین کا سیکھ رہے ہو یا کوئی ہم اچھی بات کر رہے ہیں آپ نے اس کو اپنے دوستوں تک نپال کے اندر دوستوں تک پہنچانا ہے یہ آپ کی اب ذمہ داری بن گئی ہے لازمی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو جی رحول بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ رحول بھائی لگتا ہے سٹریم ہیوی کر رہے ہیں یا آج سونے کے موڈ میں میں تو سوئے ہوں ہو سوئے ہوئے ہیں میں بڑی مادرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو بلا لیا اور آپ تو نہیں پوری کر رہے تھے خیر ماشاءاللہ جی آج کے یہ آخری کولر تھے بڑی مزے کی سٹریم رہی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے آج بڑا مزے کا سیشن رہا میں نے خود بھی بڑا انجوائی کیا نئے لوگوں سے بات ہوئی جب نئے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو کچھ نیا سننے کو ملتا ہے کچھ نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ریگولر کولرز جو ہیں وہی آئیں انہی سے بات ہو تو بہتر یہ ہے کہ نئے لوگوں سے بات ہو اور نئے لوگوں سے بات کرنے میں جو لوگ سیکریفائز کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی عجر دے گا کیونکہ میں جانتا ہوں بڑے ایسے دوست ہیں ہمارے قریبی جن کو ٹکنیک پتا ہے کہ لنک فٹا فٹ کلک کر کے پہنچیں مگر جتنے وہ مسلمان سبر کرتے ہیں رک جاتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں کہ نئے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے جناب آپ کا عجر اللہ ہی دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں 28 پارے میں کہ مومن اپنے بھائیوں کے لیے اس وقت قربانی دیتا ہے جب اس کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیچھے اٹھ کر کہتا ہے میرے بھائی کو دے دو پیاس لگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں پیاسا رہوں گا میرے بھائی کو پلا دو بھوک لگی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے اس سے کہا تو کھا اب ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے مجھے نہیں پتا اتھنٹی کیا کہ نہیں میں نے بھی سنا تھا تو مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ یہ میں بتا رہا ہوں پہلے ہی کیونکہ ہر سنی سنی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے بغیر تحقیق کے تو میں نے سنا تھا مجھے اس کی اتھنٹی سٹی کا نہیں پتا مگر یہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک صحابی کے گھر دعوت پر مہمان آ جاتے ہیں اچانک تو رات کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس کھانے کو بڑا کم ہوتا ہے تو وہ کھانے کے ٹائم پر اپنے گھر کی لائٹ آف کر دیتے ہیں چراغ اس ٹائم پر لیمپ اس کو بھجا دیتے ہیں اور ان کو یہ ایک پریٹنڈ کرواتے ہیں کہ وہ بھی کھا رہے ہیں مگر وہ اپنے گیسٹ کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکا رہتے ہیں جس سے اس چیز کا پتا چلتا ہے کہ اسلام آپ کو یہ احسار اور قربانی دیتا ہے کہ آپ اپنے نفس پر دوسروں کو برطری دے کر ان کو احسار کرو ان کو کہو یار یہ آگے چلے جائیں ان کو موقع مل جائے سیکھنے ہی ہے نا سوال ہی کرنا ہے تو ان کا سوال آ جا جائے گا یہ کر لیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے ہم ٹھیک ہے بائیسی چیز کے ساتھ میرے دوستو میں بڑی مادرت چاہتا ہوں جن لوگوں سے ہم بات نہیں کر پائے اور جو لوگ اس وقت بھی پیچھے بیک سٹیج پر موجود ہیں ان سے بات نہیں ہو پائی ان سے بھی مادرت چاہتا ہوں میں سپیشلی سپیشلی کیسر بھائی کا بردر رہل حسین کا علینا سسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے سٹیج کو میرے سا شیئر کیا مجھے یہ آنر دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کی حادری کے اوپر اور کمنٹس کے اندر اتحاد بھائی بھی ماشاءاللہ مجھے نظر آئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اتحاد رسپونس کو ضرور سبسکرائب کریں وزٹ کیا کریں وہ آپ کو اپ ڈیٹ نیوز دیتے رہتے ہیں کرنٹ ٹیشیوز کے اوپر آپ کو ایسی نیوز لاکر دیتے ہیں جو نورملی سوشل میڈیا کی لیئرز میں چھپ جاتی ہیں اور ان کا مسلم کمیونٹی کے ساتھ سروائیول کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کو ضرور سنا کریں اسی طریقے سے ہماری سسٹرز جو کام کر رہی ہیں نیچے مجھے نظر آئی ماشاءاللہ ہماری ایمانی ان کے جتنی سسٹرز ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی محنت کو جتنے موڈریٹرز ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں محبت کا احسار دعائیں کرتے ہیں آپ کو بھی عجر اللہ نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے گلتیاں گتائیاں معاف ہوں انشاءاللہ برادر رہول آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سونے سے پہلے بہت شکریہ جی اپنا خیار رکھیں دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ویڈنس ڈے کو آباد حق لائف کے اوپر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور اگلے فرائیڈے کو ہم آریہ سماج کی جلی ہوئی چتا کے اوپر تھوڑا سا اور پیٹرول چھڑکیں گے اور کیا اسے کہتے ہیں کیا کریں گے پرکتک کیا بولتے ہیں دیکھو ورڈ میرے دن سے نکل جاتا ہندی کا تو ویڈ کریں گے آسان لفظوں میں ویڈ کریں گے کہ کوئی آریہ سماجی آتا ہے یا نہیں مگر آپ نے جانے سے پہلے دوستو آپ ہمیشہ بھول جاتے ہو ہم کرتے ہیں دل کی گھرائیوں سے آپ کا والکم اور سب ہی کاؤز کا والکم کرتے ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہمیں جوائن کیا اور جو آگے جوائن کریں گے ان سب ہی کاؤز کا والکم ہے ہمارے لائیو سٹریم پر پلیز گائز لائک شرک کمنٹ کرنا نہ گوئے یار جائیں نہیں تو پلیز گائز یار شیئرنگ ضرور کر رہے یار کم آل سمجھ آگئی ہے نہیں آئی تو جاؤ پھر پراتکش جی بہت شکریہ اوکے اپنا خیار رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ موسکر 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 ناک Mex